امسال چوتھا باپ اے میرے بیٹو باپ کی تربیت پر کان لگاؤ اور فہم حاصل کرنے کے لیے توجہ کرو کیونکہ میں تم کو اچھی تلقین کرتا ہوں تم میری تعلیم کو ترک نہ کرنا کیونکہ میں بھی اپنے باپ کا بیٹا تھا اور اپنی ماں کی نگاہ میں نازک اور اکیلا لادلا باپ نے مجھے سکھایا اور مجھ سے کہا میری باتیں تیرے دل میں رہیں میرے فرمان بجالا اور زندہ رہ حکمت حاصل کر فہم حاصل کر بھولنا مت اور میرے موں کی باتوں سے برگشتہ نہ ہونا حکمت کو ترک نہ کرنا وہ تیری حفاظت کرے گی اس سے محبت رکھنا وہ تیری نگہبان ہوگی حکمت افضل اصل ہے پس حکمت حاصل کر بلکہ اپنے تمام حاصلات سے فہم حاصل کر اس کی تعظیم کر وہ تجھے سرفراس کرے گی جب تو اسے گلے لگائے گا وہ تجھے عزت بکشے گی وہ تیرے سر پر زینت کا سہرہ باندھے گی اور تجھ کو جمال کا تاج عطا کرے گی اے میرے بیٹے سن اور میری باتوں کو قبول کر اور تیری زندگی کے دن بہت سے ہوں گے میں نے تجھے حکمت کی راہ بتائی ہے اور راہے راست پر تیری راہنمائی کی ہے جب تو چلے گا تیرے قدم کوتا نہ ہوں گے اور اگر تو دوڑے تو ٹھو کر نہ کھائے گا تربیت کو مضبوطی سے پکڑے رہے اسے جانے نہ دے اس کی حفاظت کر کیونکہ وہ تیری حیات ہے شریروں کے راستہ میں نہ جانا اور برے آدمیوں کی راہ میں نہ چلنا اس سے بچنا اس کے پاس سے نہ گزرنا اس سے مڑ کر آگے بھڑ جانا کیونکہ وہ جب تک برائی نہ کر لیں سوتے نہیں اور جب تک کسی کو گرا نہ دیں ان کی نیند جاتی رہتی ہے کیونکہ وہ شرارت کی روٹی کھاتے اور ظلم کی میہ پیتے ہیں لیکن سادکوں کی راہ نور سہر کی مانند ہے جس کی روشنی دوپہر تک بھرتی ہی جاتی ہے شریروں کی راہ تاریکی کی مانند ہے وہ نہیں جانتے کہ کن چیزوں سے ان کو ٹھوکر لگتی ہے اے میرے بیٹے میری باتوں پر توجہ کر میرے کلام پر کان لگا اس کو اپنی آنکھ سے اوجھل نہ ہونے دے اس کو اپنے دل میں رکھ کیونکہ جو اس کو پا لیتے ہیں یہ ان کی حیات اور ان کے سارے جسم کی صحت ہے اپنے دل کی خوب حفاظت کر کیونکہ زندگی کا سرچشمہ وہی ہے کجگو موں تجھ سے الگ رہیں دروگ گلوب تجھ سے دور رہیں تیری آنکھیں سامنے ہی نظر کریں اور تیری پلکیں سیدھی رہیں اپنے پاؤں کے راستہ کو ہموار بنا اور تیری سب راہیں قائم رہیں نہ داہنے مڑ نہ بائیں اور پاؤں کو بدی سے ہٹا لے موسیقی